بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹو اور وقت ہے ہمارے پروگرام کا جس کا نام ہے اتوار کے اتوار جس میں مصباح خان یوسف زی جو ہیں وہ جاتے ہیں مختلف اسکولوں میں اور وہاں سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور پھر وہ اسی حسن سلوک کی جو روداد ہے جو کہانی ہے وہ ہمیں آ کر سناتے ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس اسکول میں گئے تھے اور کہانی جو ہے وہ دلچسپ ہے یا نہیں سر جی سر بہت بہت شکریہ سرکول اللہ خیر کہانی دلچسپ ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سے بات ہوئی تھی پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا دارے رقم میں آپ کو یاد ہو جی جی بلکہ پہلا دوسرا پروگرام تھا آپ کے ساتھ اور انہی کے توسط سے سر ازہر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی سر ازہر صاحب سے بلکہ فون پہ ملاقات ہوئی کال پہ ملاقات ہوئی تھی اور ان سے ہم نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم وزٹ کرنا چاہیں جو ویسٹیج میں آپ کا ہے تو یہاں ویلی روڈ پر جو ان کا مانٹیسری لیول ہے اس کو وزٹ کرنے کا موقع ملا میم نوشابہ عظیم صاحبہ جو کہ اس کیمپس کو یعنی کہ ان کے انڈر ایٹ کیمپسز وہ چلا رہی ہیں اس کی ہیڈ ہیں جس میں یہ ایک برانچ ہے جس کو ای سی جی برانچ کہا جاتا ہے وہاں بچوں سے بات کی ہم نے سر ان بچوں کو اگر سنا چاہے بلکل چھوٹے لیول کے بچے مطلب مانٹیسری آپ کہہ سکتے ہیں اور سیکشنز تعداد کافی تھی ان کی کوئی ای بی سی ڈی ای ای ایف تک ان کی ایک سیکشن اور ان بچوں سے بات ہوئی کچھ گب شپ بھی ہوئی سر ان کو اگر سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت وَایدَ الْكَوَاكِبُ تَسَارَتْ وَایدَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَایدَ الْكُبُورُ بُعَسِرَتْ علمت نفس ما قدمت وآخرت يا ایوها الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدالك في ای سورة ما شاء غرک بك كلا بل تكذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ بہت بہت شکریہ عبداللہ شفیق بڑے ہوگی کیا بننے کہہ رہا ہے حافظ قرآن حافظ قرآن یہ تو آپ بن جائیں گے بہت جدی بن جائیں گے زندگی بہت بڑی ہے اللہ آپ کو بہت بڑی زندگی دے گا تو زندگی میں کیا کر ہوگئے آئلنٹ بننا چاہتا جناب والا حافظ قرآن بن کر آگے جا کر ہوا ہونا چاہتے ہیں عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق کوئی اچھی عادت ہے آپ کی جی بہت شئی ہیں بہت شئی کوئی حق بتا دیا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ سوگو جب آپ اٹھے ہیں اور اب تک آپ نے کیا مدد کی کسی کو مدد کی ہے آپ ہمارے ساتھ شئیر کریں کیا کیا بین کے کامے ہاتھ بٹایا صحیح 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 یعنی کہ وہ انٹہ پکا رہی تھی تو آپ نے اور پکایا ہے نہیں بہت بہت شکریہ عبداللہ شفیق سارے جہاں کو تین ملا سارے جہاں بہت دینوں نے کلم پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ روح محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ تیری سمت نبیب جہل گیا عقاس اسنعی کھا کھر ہو نبی بدلا ہو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ روح محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تالہ تالہ ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر حسبی ربی جل اللہ با فی قلبي غیر اللہ روح محمد صل اللہ 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 ماز بہت بہت شکریہ ماز بڑی اوکی کیا بن گا یاد بوجی بوجی بن گا یہ لوگ اچھا ماز کوئی فیورد ٹیچر ہے جی فیورد ٹیچر ہے اچھی ٹیچر کوئی ہے کیا نام ان کا مہم صدف مہم صدف آپ کی فیورد ٹیچر ہیں اور اور ٹیچرز وہ کیوں آپ کی فیورد ٹیچر ہے کیوں بجا کیا ہے اللہ 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 بیش باس با آر سلام علیکم ریشتہ نسلسلسنسا رویدی ریوکی تاریویم شہدود تاور اور فیلنی ہمانی تیاری متابقہ آرڈ آئی اس ویرے آرڈا اللہ اللہ خاندر آم 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 رویدیو صلی اللہ آم 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 موسیقی 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 ہم سب کا پاکستان ہم سب کا پاکستان لالا 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 لالالا لالا لالا لالالا دن کی اوپر پر ہے چاند ایک ستارہ ہے ہے قلمہ بھی واحد پر جب بھی ہمارا ہے ہم یا دل ہم یا جان ہم یا دل ہم یا جان ہم نرندہ کو میں پاہنڈہ کو میں ہم سب کی ہے کچھان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان لالا 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 اللہ فاکمان بڑے مددار بے بابند با جاؤ اندر پے پا پنکھا چلتا جائے چلتا جائے چھتا تیتلی اڑتی جائے اڑتی جائے پیٹا ٹوپٹی منہ کی ماما موٹی سائسا سمائے ہائے میری کمائے جیم جا جوتا پہنا جائے پہنا جائے چھتا چڑیا گانا گائے گانا گائے یہ چھتے بچے جو ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں اور ساری ذہانت اسی عمر میں ہی آدمی حاصل کر لیتا ہے اور اس لیے بعض تو لوگ اس کے حق میں نہیں ہوتے کہ بچوں پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے لیکن جو سسٹم بوجھ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ عمر ہے جس میں جتنا بھی بوجھ ڈالا جائے تو بچے سیکھ لیتے ہیں زبانیں زیادہ سیکھ سکتے ہیں علم زیادہ سیکھ سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں پر کتابوں کا بوجھ زیادہ ہے یا علم کا بوجھ زیادہ ہے آپ کا اوپنین اس پہ کیا ہے کہ بہت گلہ کرتے ہیں ایک اور بستیں کتنے بھاری ہوتے ہیں یہ ہے کہ اسی کے حق میں ابھی میں بول رہا تھا کتابوں کا بوجھ تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن علم کا بوجھ زیادہ ہو سکتا ہے صحیح اب دوبارہ میں سناوں شاید پچھلی مرتبہ بھی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک گدہ ہو اس کے اوپر قدابے لدی ہوئی ہیں کتابیں لادنے سے تو بچہ زیادہ ذہین نہیں ہو جاتا زیادہ پڑا لکھا نہیں ہو جاتا البتہ جو ہے علم سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے چار پانچ سال تک کے جو بچے ہیں وہ زیادہ سیکھنے کی صراحیت موجود ہوتی ہے بلکل تو اس لیے جو ہے وہ ان کو سکھانا ضرور زیادہ چاہیے لیکن وہاں جو کتابوں کا بوجھ ہے وہ کام ہونے چاہیے مثلا کہ آپ کتابیں سکول میں رکھ لیجئے ہومورک جو ہے دینا وہ اس کو گھر کے لیے دے دیجئے جو کلاسورک ہے وہ وہاں اس کو رکھ لیجئے یعنی وہ کتابوں کا بولا بوجھ اٹھائے گھر جا رہا ہے وہ اسی طرح آ رہا ہے تو وہ اسے ایک عجیب سا خوف بھی رہتا ہے اور بندہ خائف بھی رہتا ہے اس لیے کتابوں کو کم ہونا چاہیے لیکن ٹیچرز کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ یہ سے ضرور جو ہے اس کو دنیا بھار میں یہ جو اب سسٹم جو نیا جو چل رہا ہے جسے اکثر ہم مثال دیتے ہیں میکنٹ سکولوں کی اور دوسرے سکولوں کی وہاں پانچویں جماعت تک امتحان ختم کر دیے گئے ہیں کہتے ہیں بچے کو کمپیٹیشن میں آپ ڈال دیتے ہیں وہ مقابلے کا سوچنے لگتا ہے اور جب آدمی مقابلے کا سوچتا ہے تو پھر وہ خود جیتنے کی بجائے دوسرے کو ہرانے پھر زیرا توجہ دے رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک نیگٹیف سوچ جو ہے وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو ہرانا ہے دوسرے کو گرانا ہے اس سے آگے نکلنا ہے پھر وہ کوئی بھی شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے آرانے کے لیے جب صورتحال ون من کی ہوگی سارے جیت رہے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مسائل نہیں ہوں گے تو اس لئے پانچویں جماعت تک علم ضرور پڑھانا چاہیے لیکن امتحان نہیں ہونا چاہیے ان کو بتائیں کہ یہ ہے ان کو اچھا سب سے زیادہ ویلیوز پر زور دینا چاہیے جو ہو رہا ہے امریکہ بھی پریشان ہو کر دوبارہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جو ذمہ داری ہے تربیت کی وہ اسکولوں کی ہے والدین کی نہیں ہے کیونکہ والدین کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بالکل تو ہمیں بھی اتنی بات مانتے ہیں امریکہ کی یہ بات بھی مان لیں تو اس لئے جو ہے وہ پانچویں جماعت تک اگر ہم اسے بچے کو امتحان سے فری کر دیں اور اس کی زیادہ پڑھائی جو ہے وہ اس کی ویلیوز پر ہونے چاہیے بچے کلاس کو باہر لے جائیں سڑک پہ جا کے کھڑا کریں اسے کہیں بھائی یہ زیبرا کراسنگ ہوتی ہے ہم اسے زیبرا پڑھا رہے ہیں حالانکہ پڑھانا چاہیے زیبرا کراسنگ تاکہ وہ اسے پتا چلے کہ اچھا یہاں سے سڑک بار کی جاتی ہے اس طرح سے بار کی جاتی ہے اور ویسے مجھے پھر لگے گا عجیب سا کہ بچے کو ہم اگر لے بھی جائیں گے بھائی سڑک کے اوپر تو کوئی ہم دکھا نہیں سکیں گے کہ یہ یوں سڑک پار کرتے ہیں کوئی بھی شخص زیبرا کراسنگ سے سڑک کراسنگ عبور نہیں کر رہا ہوگا ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑ جائے گا مشکل ہو جائے گی وہاں لے جائیں جنگلوں میں لے جائیں درختوں کے بارے میں بتائیں پارک میں لے جائیں مٹی سے کھیلے پودوں سے کھیلے پرندوں سے کھیلے اسے جو ہیوانیات سکھانی ہے وہ اس کو وہاں چلیا گھر میں جا کے اس کو بتایا جائے بلکل اچھا پھر ویلیوز جو ہوتی ہیں سچ بولنا جھوٹ بولنا دوسرا اچھا کام کرنا شیرنگ اینڈ کیرنگ دوسروں کا خیال کرنا غصہ نہیں کرنا نفرت نہیں کرنا وہ جو اسلامک ویلیوز ہیں اور جو اچھا یہ جو ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں تعلق بھی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ویسٹ ہے اور امریکہ ہے اور وہ اس پہ زیرہ توجہ دے رہے ہیں جو کہ این اسلام ہے بلکل اور ایک بات کہہ کہ میں رشان ہوں کہ جپان جو ہے وہ سب سے بڑی معیشت ہے اور سب سے بڑا ایماندار ایماندار ان کے بلکل سا تو ہمیں بھی اس طرح سے اپنے بچوں کو ایمانداری سکھانی چاہیے سچ بولنا سکھانا چاہیے کیرنگ سکھانی چاہیے شیرنگ سکھانی چاہیے تاکہ وہ اس دوڑ سے باہر نکل سکے ایک آپ نے دیکھی ہوئی ویڈیو اس کی ہے وہ معذور بچے جو دوڑ میں حصہ لیتے ہیں کچھ معذور بچے ہیں ان کا سپیشل بچے جنہیں ہم کہتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر تھوڑے وہ ہیں تب ہی یہ جذبہ بھی وہیں آتا ہے وہ دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ وہ بھاگتے ہیں ون کرنے کے لیے ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ گر جاتا ہے وہ دوڑ میں حصہ نہیں لے پا رہا اس میں سے ایک بچی جو ہے واپس آتی ہے اور واپس آکے اس کو اٹھاتی ہے ایسے جب وہ اس کو اٹھاتی ہے تو پھر دوسرا بچہ آ جاتا ہے پھر تیسرا بچہ آ جاتا ہے وہ سارے سارے دوڑ میں حصہ لے رہے تھے وہ سارے واپس آ جاتے ہیں اور واپس آکے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پھر دوڑتے ہیں اور آخر میں جا کے وہ جہاں ان کی لائن ہوتی ہے جہاں انہوں نے جیتنا ہوتا ہے وہ سارے ایک ہی وقت میں وہاں پہنچتے ہیں سارے جیت جاتے ہیں اچھا یہ کام جو ہے صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دماغ تھوڑا کام ہو ہم جیسے ذرا سوچنے والے ہم خود اپنا ہی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچوں میں یہ ون ون والی صورتحال یہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے تو کتابوں کے بوجھ سے ہٹ کر جو علم ہے اس کا بوجھ جو ہے اور لالچ جو ہے کہا گیا کہ ایک ہی لالچ اچھی ہے سب سے اور وہ علم کی لالچ ہے علم کی لالچ ہے بلکل ہری سن علم کیلئے سہے سہے اس میں پھر بات کی اسادزہ نے ایسر اگر اسادزہ کو سنا جائے جو دار ارقم ای سی جی بران سے تعلق رکھتے ہیں جی ایم ہر فرم 3 ایرز اور میں نے سٹڈی کمپلیٹ کی اور میرا شوق تھا کہ میں بچوں کے ساتھ ڈیل کروں اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں دار ارقم میں آگئی اور آج تک میں اپنے اس پرفیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں اور میں خوش ہوں یہاں پر آکے مجھے بہت زیادہ لرننگ ہماری جو دار ارقم کا ایک سسٹم ہے بسیکلی ہم بچوں کو لرننگ بیس سکھاتے ہیں سٹڈی کرواتے ہیں تو اس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایکٹیویٹی بیس جو کروا رہے ہیں وہ ایکٹیویٹی بیس ہو تو اس میں ماشاءاللہ سے ہمیں آٹ ورک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم بچوں کو نہ صرف ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں بلکہ بہت کون سیپ کلیر کرواتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا چانس ہے میری لیے اپنی اپنی امپروومنٹ کے لیے اور بچوں کو بھی تو ہم سکھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں صحیح صحیح بیم بچوں کو ڈیل کرنا آسان ہے یا بڑو کو ایٹس سب ٹو یو اگر آپ بچوں کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے بچوں کو ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے سی بیم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تین سال کا ماں کی گوچ سے الگ ہو کر گھر کو چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے ایک اللہ کے واسے اور آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو تو اس کو کیسے ہنگل کرتے ہیں مطلب شروع جو پلے گروپ ہوتا ہے اس میں آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بچوں کو اس لائم پر لکے آنے کا کیا سب سے پہلے یہ کہ جیسے کہ عام ایک محکولہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں ایک ماں ہے تو دوسری ماں ایک سکول میں ہے ایک روحانی ماں کا درجہ استاد کو دیا جاتا ہے اور سپیشلی مانٹسری برانچ میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو ہم ایزا مدر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو نہ صرف ہم مینر سکھاتے ہیں ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دونے تعلیم کے بارے میں بھی زیور سے راستہ کرتے ہیں تو ان کو بہت پولائٹلی ڈیل کرنا ہوتا ہے پہلے ان کو سمجھنا ہوتا ہے بچوں کو بہت پیار سے اپنے ساتھ اٹیشمنٹ آپ کی سب سے ضروری ہے اگر آپ کسی بچے کے ساتھ اٹیش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے سارا سال بچے کو ڈیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ بچے آپ کے ساتھ بہت بہت زیادہ بچوں سے آپ اپنا انپورٹ دیتے ہو تو بچوں سے آپ کو اٹھپور بہت زیادہ اچھا ملتا ہے بچے آپ سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں تو تب بہت ایچا فیل ہوتا ہے میں لکھنا پڑھنا اور سنانا بلکل بیسک گروپ کے اگر ہم بات کریں تو یہ چیزیں بڑی عجیب سے لگتی ہیں وہی جو روایتی انداز اور طریقہ ہوتا ہے آپ کے اس دار ایتکم سکول سسٹم میں کون سا ایسا طریقہ ہے کہ بچہ انکونشیسلی غیر شعوری ترکل ان چیزوں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے کیا کوئی ایسا نظام ہے آپ کے ہاں جب میں ایدر بچوں کے کلونی دیکھ رہا ہوں تو اس طرح کون سی اکٹیوٹیز بھی آپ انوال کرتے ہیں بچوں کو ہمارا جو 3 پیٹ لیسن ہوتا ہے ہم اس کے ذریعے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں ہم پہلے بچوں کو ویجویل دکھاتے ہیں ان کو چیز دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ہم ٹچ کرتے ہیں بچوں کو ٹچ کرنا سکھاتے ہیں جب بچے ٹچ کرتے ہیں پھر بچے کی مائنڈ میں ایک الگ سے تھیوری کائم ہو جاتی ہے وہ پھر اس تھیوری سے اپنی ایک تھیم سے بچا سیکھتے ہیں اور ایک ایک اکٹیوٹی ہر جو گر ہم سبجیک کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ہم نے ایک اکٹیوٹی سے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے بچے جب ایکٹیوٹی کرے گا خود اسیز کو ایکزیمن کرے گا تو بچہ سیکھتا ہے اچھا میں پلے گروپ میں پڑھنے والے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں یا انیرسٹر میں ہوتے ہیں جی سی مانٹرس کے لئے جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین زیادہ سیریس ہوتے ہیں وہ اٹینٹیو ہوتے ہیں جو پیرنٹس ٹچر میکنگ دے بچے پیرنٹس بہت زیادہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ کارفل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد ہمیں پی ٹی ایم پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیرنٹس کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے پیرنٹس بہت زیادہ اس معاملے میں سنسٹیو بھی نظر آتے ہیں کہ بچوں کی چھوٹی چیز کو لے کر بہت زیادہ کنسرنگ ہوتے ہیں اس میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ پن سات عزا کے ہوتے جو وہی کام کر رہی ہیں جو آپ کر رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ بچوں کے ساتھ ایسے ڈیک کریں کہ جیسے آپ کے بچے ہیں بچوں کو آپ خود آن کریں جیسے پیغام کریں ہاں جب آپ میں ٹیچرز کو یہی کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو بچوں کو اپنا آن کریں بچوں کو یہ مات سمجھیں کہ ہم آگے ہیں ہم نے ڈیوٹی عطا کرنی ہے آپ نے اور اس کے بعد گھر سے لے جانا ہے اگر آپ ایسا سوچیں گے تو پھر آپ کے لئے بھی مسئلہ بنے گا اور آپ نے اپنے آفرت میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے تو اس لئے آپ وہ چیز دیکھیں اپنے اپنے ضمیر کی سیٹسفیکشن کے لئے آپ بالکل اپنے پیشے کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ضمیر بھی مطمئن رہے گا تو اس لئے آپ یہ ہی کروں گی کہ اپنے سنسے رہیں اپنی لائل رہے ہیں اپنے پیشے کے ساتھ بہت بہت شکریہ میں مسائلہ کا ساہیم ایک ہلڈی ایکٹیوٹی ہے اور ہماری تو مورننگ اسیملی میں پروپر ٹاپک ہوتا ہے دار ارکم سکول میں ہماری اسیملیز ایسے نورمل نہیں ہوتی ہیں ہم نے پروپر ایک اپنا ٹاپک رکھا ہوتا ہے میسیج آف دے ڈے ہوتا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے اور ایوری مطلب ہماری اسیملی نہیں ہوتی منڈے تو تھرسٹے ہماری اسیملیز ہوتی ہیں پی جیز، نرسی، پرپس سیکشن، آل کلاسز اور الحمدللہ جو بچے ماشاءاللہ سے پیرنٹس نے بہت اچھا فیڈبیک دیا ہے جو بچے شاید تھے اتنے کونفیڈنٹ نہیں تھے ایون کی ان کی سپیچ پروبلم بھی تھی تو الحمدللہ بہت ہلپ کرتا ہے یہ ایکٹیوٹی جو ہے ایٹیوٹی جو ہے میں آپ کے لئے یہ کام کیسا ہے مطلب بڑا عجیب سے لگتا ہے میں خود ایک ادارے میں ٹریننگ دیتا ہوں سر بیسٹلی ٹول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیچرز کو ماشاءاللہ ایسی ٹریننگ دی دی ہے کیونکہ زیادہ تر ٹیچر کا ٹائم کلاس میں لگتا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے بچوں کو فوراں جیج کر لیتی ہیں اور پروپر ہم زیادہ فوکس ان بچوں پر کرتے ہیں جو مطلب زیادہ مطلب شائع ہوتے ہیں مطلب ان کو ہم آلویز فرنٹ مطلب ڈیسک پہ رکھتے ہیں ایکٹیوٹیز میں بھی اور اپنی کلاس میں بھی تو بس یہ یہ ان کو موٹیویٹ کافی زیادہ کرتے ہیں پلس ہم پیرنٹ سے بہت انٹریکٹ کرتے ہیں یہ ٹو وے ہوتا ہے ون وے کبھی بھی نہیں ہوتا یہ ایک ٹیچر یا ایک کوئی پرنسپل نہیں کر سکتی اس کے لئے پروپر کوپریشن چاہیے پیرنٹس کی بھی تو الحمدللہ پیرنٹ سپورٹ کوپریٹیو ہیں اور ڈیسن میٹر بچے نے غلط پڑا ہے پروناوسییشن صحیح نہیں ہے ڈیسن میٹر ڈیسن میٹر اس ان کے کانفیڈنس بلد ہونا چاہیے سیمیم آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں جس ادارے میں خدمات سر انجام کر رہی ہیں ایک ٹیچر ہونے کے ناتے میں ڈاری ارکم کی کوئی دو ٹاپ خصوصیات کوالٹیز آپ کے سہل میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے سر پہلے تو یہ کہ اس اسلامی سکول الحمدللہ اسلامی ویلیوز پہ اور بہت سے سکول ہیں انہوں نے ایک صرف اسلامیات سبجیکٹ لکھا ہے لیکن ہمارا سر ایک پروپل یہی ہے کہ آپ کا بچہ جیسی گیٹ میں انٹر ہوتا ہے آپ کو گریٹنگ کرتا ہے مطلب ان سورہ اس کے بعد ہمارے لانچ ٹائم میں پروپر جو دعائیں ہوتی ہیں ہم پڑھاتے ہیں ہمارا بچہ جیسی گیٹ میں انٹر ہوتا ہے مطلب سٹیٹ پہ چڑھنے کی دعا اترنے کی دعا ہم نے بہت زیادہ فوکس اس چیز کو کیا رحمدللہ ہمارے بچوں کو بہت سے صورتیں آتی ہیں تو بیسکلی اس اسلامی سکول اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں بہت زیادہ اثر ایکٹیوٹیز کراتی ہیں ایکٹیوٹی بیس لرننگ ہے بیسکلی ہمارا جسٹ ہم نے ان کو مطلب وربل ہی نہیں پڑھایا ہر ٹاپک کے ساتھ ریلیٹنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے ٹیچر پروپر پلان کرتی ہے وہ ویل پیپیرڈ بلکل کلاس ہوتی ہے ہمارے ان کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ان کے نام کے جو آدھی کی طرح خدمات سے انجان دے رہی ہیں مختلف فراروں بلکل ہمیں اپنے جو یہ ملک کا ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے بچے اور اسی سے ہماری انشاءاللہ آگے ہمارے پاکستان میں ہماری جنریشن بنے گی اسی میں سے کوئی قائد اعظم کوئی علامہ اقبال کوئی فاطمہ جنہ کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور بہت سے ایسے بھی بچے نکلیں گے لیکن ہمیں بہت زیادہ ان کو موٹیویشن دینا چاہیے اور اسلامی ویلیوز کو پلیز نہ بھولیں میں بار بار یہ کہوں گی ایزا مدر میں نے بھی یہاں دار ارکم میں آکے اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ اسلامی ویلیوز سکھائی ہیں جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے وہ میں اپنے گھر میں بھی اپلائی کرتی ہوں مہم آپ ایک ٹیچر ہونے کے لاتے اور ایک پیرنٹ ہونے کے لاتے آپ کے بچے بھی دار ارکم میں بڑھتے مانگے جی سر میرے بیٹے میں حفظ کیا ہے اس میں آپ خود پیرنٹ ہونے کے لاتے بھی گھر میں اگر کوٹھائی ہونے تھی یہ کیا سر اپنے بچوں کو جی سر ڈیفینیٹلی ایک اچھی ماں جو ہے میں کہتی ہوں جو اچھی ٹیچر ہے اس کو سب سے پہلے ایک اچھی ماں ہونا ضروری ہے بے شک وہ میرے ڈا یہ نہیں ہے لیکن بلکل مدر فیلنگ آنے چاہیے جب بچہ سکول میں آتا ہے میم صدر صاحبہ بہت بہت شکریات کا جزا کرنا خائی انہوں نے بات کی ان کے جو پروگرامز ہیں جیسا کہ ایمز ایجوکیشن سسٹم کے ہیں لو اسلام کے نام سے وہ پروگرامز کرتے ہیں تو ان کے سسٹم میں بھی کچھ ہے کہ سپیرچول اور ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے بہت کام کر رہے ہیں پھر آخر میں سر دار ارغم میں کی ایسی جیبرانس کی جو ہیٹ ہیں جو آٹ کیمپسز کو لیڈ کر رہی ہیں میم نوشابہ عظیم صاحبہ نام کے ساتھ عظیم ہے اور پرسنلٹی بھی عظیم ہے سر مطلب ہمارے استقبال کے لئے دروازے تک آنا ہوا ان کا مطلب شروع سے لے کے آخر تک اللہ انہیں اور عزت دے جی اور اللہ اور ترقید ہے اسی طرح جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں کوڈینیٹ سب کے ساتھ تو جیسے میرا رکھنا نہیں ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ان کا بھی یہی ہی ساتھ تھا ہمارے ساتھ فل کوڈینیشن انہیں ہمارے ساتھ کی ان سے اگر جو انٹرویو جو بات ہوئی تھی سر اگر وہ سنا جائے جی پرنسپل صاحبہ میسز نوشابہ فراہ صاحبہ سے بات کریں گے کہ وہ کس موٹیویشن کے دہتاج کے اس معاشرے میں اس ادارے کو چلا رہی ہیں اور اس ادارے کو لیٹ کر رہی ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنے کروشل وقت میں ایسے وقت میں کہ جہاں ایگرمیشن کا سیزن ہوتا ہے ایسے وقت میں ہمیں موقع دیا آپ سے ملاقات کی بچوں سے ملے بہت بہت شکریہ میں آپ اور آپ کا پروفیشن اور دار ارقم یہ کہانی کیا ہے ہمیں بتائیے اکیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والے بسم اللہ الرحمان الرحیم دیمیしい مهم اگرمیشن ایمہ موسrze عگوم امیمند so because i love this the mission statement which is hassan afyadunia and hassan afyadakhira as a muslim as a human being it is my desire our world is good or if we can make the world better and excellent for the rest of the people also this theme and this ideology شکریہ کا شانتہار nogle اورسان تالے میں اس ملوکیں گشہ شکریہ کا مرhole تکار یہاں کسیم کیاوس That is totally different and that is not completely related to islam and related to our foundation. In this situation we dream to equip our students with the modern education along with ethical, along with moral training, spiritual training to to make them good citizens, good Pakistanis and good Muslims even. So we can see a good and better future next inshallah after 15 years or after 20 years. This is my mission. Okay ma'am, your answer is that when human's values are similar, the path goes on and you can go on in that moment. Where is the situation of today's life? There is a term, 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 there is a term. Everyone has the same equal position here. In this regard, we are working on total child development programs. Different programs are there, I will tell you about that. We need the cooperation of parents and the working of teachers and the students. This is the very, very important triangle. And this triangle will be successful and we will get a good product in the form of a good student. When the parents and the teachers, they will work on the same pace. If they are working on the same direction, with the same vision, then we will have good citizens in the future. But definitely, the basic thing is the environment. We are providing in Daria Arkham School that is an Islamic environment. We are providing teachers in the form of the role models. They are wearing abayas and they are covering their heads. This is the basic thing we are providing them. because there shouldn't be any contradiction in the minds of the students. If they have a good background, an Islamic background, and they are watching the teachers in the jeans and t-shirts, then definitely, it will be very harmful for their minds. They are small and small. So, we provide them the things that we expect them. These are the parents' duty also to implement the information here. This is the parents' duty also to implement these things. If they start lunch here, they will study lunch, they will teach lunch, they will learn this to help them. ہے بلکہ ہمارے تو پیرنٹس آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ہمیں یاد کروایا کہ جب ہم لنچ سٹارٹ کرنے لگے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ٹیچر یہاں پر یوز ٹو ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے دعا پڑھی ہے تو وہ بچے ہمارے ایسے ہی جا کے پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں ماما آپ نے دعا پڑھی ہے مطلب اتنا اچھا اس کا انفرینس ہے ونس اون فادر ہی کیم ٹو آئی آفیس انڈ ہی سیڈ کہ میں جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو گاڑی میں میں میوزک آن کر دیتا ہوں تو بچے کو یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ میوزک اس پروہیبیٹڈ ہم نے بتایا تھا کہ میوزک اچھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں سیسا پکھلا کے ڈال دیں گے اور بہت بری سزا ملے گی تو وہ فادر آہ وہ ہی وز سرپرائزڈ کہ بچے نے بالکل ایسی سٹیٹمنٹ ساری ان کو بتائی ہی وز اے پرپ سٹوڈنٹ اس نے بتایا ہے کہ ہمیں تو میم نے یہ بتایا ہوا ہے تو آپ تو خود بھی سن رہے ہیں اور مجھے بھی سنا آرہے ہیں میں آئی وز ویڈی ہیپی ہے دار ٹی ایک چلی وہ وہ ریزلٹ ہے ہماری افرٹ کا تو بہت خوشی ہوئی مجھے اس چیز سے اور پیرنٹس ڈیفنیٹلی وہ بھی اس چیز کو انہوں نے بھی کچھ سیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ it was very difficult to leave music it was a part of their life لیکن انہوں نے اس کے بعد ظاہرے جب بچی نے ان کو instructions دینی شروع کی تو he left that صحیح 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 مہم آج کے معاشرے میں اخلاقی گروہت کا شکار ہے ہمارے بہت سے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جس برانچ میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ کیا بہت ہی نازک لیبل ہے کہ ان کو اخلاقی سطح پر بھی کچھ ایسے lessons بتائے جائیں کچھ ایسے رول مارڈلز ان کے سامنے پیش کیے جائیں کہ آگے جا کر چوتی پانچوے کراس میں جو کہ ان کے آنے والے سٹیجز ہیں اس پر فرق پڑتا ہے کچھ اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں انوارڈ کیا جاتا ہے بچوں کو جی بالکل میں نے جیسے آپ کو پہلے پتایا ہمارا ٹوٹل چائلڈ ڈیویلپنٹ پروگرام ہے that is the development of brain physical and spiritual training اس کے اندر ہم بچوں کو ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز کے تھوڑا ہے کہ اسیمیلی اکٹیوٹیز ہیں اس پہ آنسٹی پہ truthfulness پہ ڈیفرنٹ مارل ٹاپکس پہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں and this is the very like starting stage جو آپ سمجھتے ہیں کہ 1-7 years that is absorbent mind students are coming with absorbent mind یہاں جو ان کے habits develop ہو جائیں گے یہاں جو ان کے manners develop ہو جائیں گے انشاءاللہ they'll stay in their life forever یہ بہت important یہ ہمارا مرحلہ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جیسے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی habits جب develop ہو چکی ہوتی ہیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر ان کو change کرنا is a tough task ہم جہاں تک physical کیا آپ نے بات کیا private sector میں بہت مشکل ہوتا ہے ground کا ملنا ان کے ساتھ space کا بہت بڑا بہت ہے ویسے private نے تو ہمیں بہت سے توفے دی ہیں ایک توفہ اکثر ہم ذکر کیا کرتے ہیں کہ پیرنس ٹیچر میٹنگ ڈے پرائیویٹ نے ہمیں بتائے کہ بھئی یہ یہ کوئی چیز ہوتی کو بتا ہوتی ہے جہاں تک physical activities کی بات آتی ہے space کم ہوتی ہے ہارت ادارے کے ساتھ استعانی ہے لیکن آپ کے اس برانچ میں بچوں کو انگیج کرنے کے لیے کوئی اتنی خاصی space ہے کہ جہاں بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے جی بلکل جو physical activities ہیں وہ class wise ہوتی ہیں ٹھیک ہے مدھ پورے سکول کی کمبائن ایک دفع میں نہیں ہوتی جب class wise ہوتی ہیں when one class is coming outside تو they have enough space for playing and for doing different physical activities سری سے ان کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ وہ ان اداروں کی سبراہوں کے نام کی جو اسی طرح سکول کو لیٹ کرنے ہیں جی بلکل ہمارا جو profession ہے that is the profession of Nabi Krim sallallahu alayhi wa sallam ان کو معلم بنا کے بھیجا گیا حالانکہ he was all rounder ہر فیلڈ میں he was perfect لیکن ان کو معلم کہا کے بنا کے بھیجا گیا یہ specific designation کو ایک امپورٹنس دی گی اس وجہ سے کہ مولم وہ ہے جو نیشنز بیلڈ کرتا ہے جو ایک سوسائیٹی بناتا ہے جو ایک قوم بناتا ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہے تو this is very noble profession اگر آپ اس میں اپنے کچھ aims fix نہیں کریں گے کچھ goal set نہیں کریں گے and that must be related to our foundation our islamic values اگر نہیں وہ کریں گے تو آپ ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان کریں تو definitely her head کو ہمارے پاس ایک بہت golden chance ہے کہ we are having thousands of students in our hands اور ہم ان کو ایک اچھا شہری کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بنائیں so that they can become صدقہ جاریہ for us even ہمارے لیے ہماری اپنی ذات کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں اور اگر ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ sincere ہوں گے کچھ aims کچھ targets set کریں گے اور ان targets کو achieve کرنے کے لیے struggle کریں گے تو ہمارا ہر ہر عمل انشاءاللہ ہمارے لیے اپنے لیے بہت beneficial ہوگا جس کا عجر ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے میں بالکل مسید نشابہ فراج صاحبہ کا یہ کہنا ہمارے سادزہ کے نام یہ پیغام کہ بچوں کی بہترین تربیت دے کر رہا ہمیں ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے یہ سارا معاملہ میں آخر میں جاتے جاتے اور میرا کرتے کرتے یہ جو ہماری چھوٹی سی حرکت ہے کاوش سی ہے دیفرنٹ سکوڈ جا کر بچوں سے گپ شک لگانا ہمارے کے ٹیننٹ کو جا کر کرنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے اس کاوش کے بارے میں آپ کے کہنا چاہتے ہیں بہت اچھا تھا بہت اچھا لگا اور بچے آپ نے خود بھی دیکھا کہ دیور پارٹی سپیٹنگ اور دیور انجوئنگ اللہٹ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر سکول میں جائیں سب بچوں کے ساتھ اسی قسم کا انٹریکشن رکھیں اور بہت اچھا فیڈبیک آپ کو ملے گا بہت اچھا کانفیڈنس بچوں کا بوسٹ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا اور ہمارے پیرنٹس کو ہمارے اٹ گرد کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم انسائید اسکول دکان نئی کھولی جاتی ہے جو کا اچھا ہیا جتا ہے جو دکان نئی کھولی جاتی ہے دوسرے بہت ارتابع کھیا جاتا ہے اس میں کھانے کا صفائی کا اور پھر جب دکان چل پڑتی ہے تو پھر ہم جو ہے قولٹی گرانے لگتے ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے اس کی طرف جو دلائی ہے ہم قولٹی پر کمبرماز نہیں کرتے والے بلکھ freaked ہیں اور یہ وہی بات ہے کہ کمیٹمینٹ کرنے والے لوگ جو ہیں جو آنسٹ لوگ ہیں جو بیزنس نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ تو اس کو شوق میں اسی طرح سے مینٹین کوشش کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری دکانوں کو میں نے دیکھا جہاں کوالٹی جائے گر جاتی ہے سہے الودائی کلمات میری طرف سے سامین اکرام کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کسی سکول کالیج انیورسٹی سے واپستہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سکول آئیں وزٹ کریں آپ سے ملاقات کریں آپ کے بچوں سے ملاقات کریں آپ کے سلزہ سے ملاقات کریں ان سے بات کریں تو ضرور مجھے اطلاع دیجئے آہ زیرو تری ون فائیو فائیو ٹرپل ایٹ ڈبل زیرو ٹو میں نے مر دوبارہ دھورا دیتا ہوں زیرو تری ون فائیو فائیو ٹرپل ایٹ ڈبل زیرو ٹو میسوہ خان یوسف زی میرا نام ہے جی سر الودائی کلمات بہت شکریہ جی بس آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ملک جو ہے وہ میرا ملک ہے ہمارا ملک ہے اپنا ملک ہے ہم سب کا ملک ہے اس کو میلا نہ کریں یہ ایک بچے کا جملہ ہے جو مجھے اچھا لگا اس نے کہا میرے پاکستان کو میلا نہ کروں تو یہ جو میرا پاکستان ہے اس کو میلا نہ کریں اسے صاف سترا رکھیں بلکہ صفائی کا خیال کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں باہر گری ہوتی ہیں ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو اس ملک کو بھی اپنا گھر سمجھیں بلکہ پاکستان سے پیار کیجئے اور اس کا اظہار کیجئے پاکستان زندہ بات